اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے وحی کا آغاز پچھلے درسوں میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں جا کر تنہائی میں اللہ کی عبادتیں کرتے تقریباً تین سال اس طرح گتر گئے آپ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے رہے اور اسی تنہائی میں اللہ کا ذکر و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ چالیس سال کے ہوئے تو اسی غارِ حرام میں اللہ نے جبریل کو بھیج کر آپ پر سب سے پہلی وحی نادل فرمائی سورہ علق آیت نمبر ایک سے پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم علم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے جمع ہوئے لو تھوڑے سے بنایا ہے اقرأ وربک الاکرم پڑھو آپ کا رب تو بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے آپ کو علم سکھایا قلم کے ذریعے علم الانسان مالم علم اور انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا یہ قرآن کی پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی شب قدر میں نازل ہوئی اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں صحیح قول کے مطابق یہ رمضان کی اکیسویں تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاجی نبوت رکھا گیا ہے موسیقی